پاکستان کیوں ضروری تھا؟ بانیہان پاکستان اور اکابرین ملت کی نظر و فکر کو اگر ایک جگہ جکجہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان سب کے نزید پاکستان کا قیام اس لیے ضروری تھا کہ مسلمان قوم کی بقاہ اور ان کے مستقبل کا تحفظ پاکستان کے وجود کے بغیر ناممکن تھا اس لیے قیام پاکستان کے وقت ان اغراض و مقاصد کو پیش نظر رکھا گیا نمبر ایک اسلامی ریاست کے قیام کی خواہش نمبر دو اسلامی معاشرے کا قیام نمبر تین اللہ تعالی کی حاکمیت نمبر چار اسلامی جمہوری نظام کا نفاظ نمبر پانچ دو قومی نظریہ کا تحفظ نمبر چھے اردو زبان کا تحفظ و ترقی نمبر سات مسلم تحذیب و ثقافت کی ترقی نمبر آٹھ مسلمانوں کی آزادی نمبر نو مسلمانوں کی معاشی بہتری نمبر دس اسلام کا قلعہ نمبر گیارہ ملی یا قومی اتحاد نمبر بارہ ہندووں کے تعصب سے نجات نمبر تیرہ کانگریز سے نجات نمبر چودہ انگریز سے نجات یہ چودہ نکات اکابرین ملت اور قائدین اور بانیان پاکستان کے پیش نظر تھے جس بنا پہ ان حضرات نے اپنی ساری جد جہد پاکستان حاصل کرنے پر لگا دی چونکہ مسلمانان پاک و ہند انہی خیالات کو ہمیشہ سے سنتے آئے تھے اس لئے قیام پاکستان کے وقت ان کے ذہنوں میں یہی سب کچھ مچل رہا تھا اسلامی ریاست کے قیام کے خواہش قیام پاکستان کا اہم مقصد اسلامی ریاست کا قیام تھا برہ صغیر میں مسلمانوں کی حکومت کے خاتمے کے بعد ہی مسلمانوں کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ انہیں برہ صغیر میں مضبوط اسلامی ریاست قائم کرنا ہوگی نمبر دو اسلامی معاشرے کا قیام برہ صغیر میں انگریزوں نے مغربی معاشرتی نظام کو راج کیا اور مسلمان شعوری یا لا شعوری طور پر اسلامی تعلیمات سے دور ہو رہے تھے جبکہ اسلامی معاشرے کے بنیاد خوبت مساوات عدل و انصاف باہمی تعاون رواداری جیسے اصولوں پر رکھی گئی ہے اور صحیح معنوں میں اسلامی معاشرے کے تشکیل ایسی صورت میں ممکن تھی کہ مسلمانوں کی اپنی آزاد اور خود مختار ریاست ہو جہاں وہ اپنی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکیں نمبر تین اللہ تعالی کی حاکمیت اسلام کے نزید اقتدار اعلا کا مالک اللہ تعالی ہے اللہ تعالی نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے قرآن کی شکل میں ایک ذابطہ حیات عطا فرمایا ہے کہ وہ اس پر عمل کر کے ایک ایسی ریاست کی تشکیل کریں جو خدا اور رسول کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالا دستی کو تسلیم کریں اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کا قیام وجود میں آیا نمبر چار اسلامی جمہوری نظام کا نفاظ ہندو بررہ صغیر میں جمہوریت کے نام پر ازادی کی تحریک چلا رہے تھے لیکن ان کے ذہن میں پارلمانی جمہوریت کا تصور تھا دو اکثریت کی حکومت کا دوسرا نام ہے برطانوی طرز حکومت کے مطابق بررہ صغیر میں ہندو رائش قائم ہو جاتا اور برطانوی انداز کی پارلمانی جمہوریت بررہ صغیر و مسلمانوں کے لیے قطعا موضوع نہ ہوتی اس لیے مسلمان بررہ صغیر میں ایک ایسا نظام قائم کرنا چاہتے تھے جو اسلام کے جمہوری نظام کے مطابق ہو جس کے لیے پاکستان وجود میں آیا نمبر پانچ دو قومی نظریہ کا تحفظ بررہ صغیر پر ماضی میں جتنی بھی قومی حملہ آور ہوئیں وہ سب کی سب مقامی تحضیم میں جذب ہو کر اپنی آلہیدہ قومی پہچان کھو بیٹھی البتہ اسلام وہ پہلا مذہب اور نظام حیات تھا جس نے ایک ہزار سال سے زائد عرصہ ہندو تحضیم اور ثقافت کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اپنی آلہیدہ پہچان کو برقرار رکھا انگریزوں کی حکومت قائم ہونے کے بعد بررہ صغیر کے مسلمان اپنی آلہیدہ قومی پہچان کو نہ صرف برقرار رکھنا چاہتے تھے بلکہ اپنے اس نظریہ کا مکمل تحفظ چاہتے تھے کیونکہ ہندو اور انگریزوں کی طرف سے مسلمانوں کی آلہیدہ قومی پہچان کو مسک کرنے کی متعدد بار کوشش کی گئی ہندو کی کوشش تھی کہ مسلمان اور ہندووں کے الگ الگ تشخص کی نفی کی جائے اور مسلمانوں کو الگ وطن کے مطالبہ سے روکا جائے نمبر چھے اردو زبان کا تحفظ و ترقی برہ صغیر و مسلمانوں کے دور سے عربی فارسی ترکی سنسکرت اور کئی مقامی زبانوں کے میل جول سے ایک نئی زبان یعنی اردو وجود میں آئی اور جلد ہی یہ زبان مسلمانوں اور دیگر قوموں کے درمیان اشتراک اور باہمی رابطے کا ذریعہ بن گئی لیکن اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے بعد ہندووں نے اردو زبان کو مسلمانوں کے زبان قرار دے کر اسے ختم کرنے کی بار بار کوشش کی اٹھارہ سو ستا ستا ست میں سب سے پہلے اردو ہندی تنازع شروع ہوا اس کے بعد بررسغیر کے مختلف علاقوں میں ہندووں کے طرف سے اردو کے جگہ ہندی راج کرنے کا مطالبہ کیا جانے لگا لیکن اردو نہ صرف مسلمانوں کا قومی ورثہ اور ان کی قومی پہچان بن چکی تھی بلکہ مسلمانوں کی تحضیب اور ثقافت کے کئی اہم موضوعات کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا تھا اس لیے مسلمان نہ صرف اردو زبان کی حفاظت کرنا چاہتے تھے بلکہ اس عظیم ورثہ کو فروغ دینا چاہتے تھے جو حالیدہ مسلم ریاست کے قیام کے بغیر ناممکن تھا نمبر سات مسلم تحضیب و ثقافت کی ترقی بررسغیر میں مسلمان اسلامی تحضیب و ثقافت کے بلبوتے پر اپنی جداغانہ تشخص اور ایک الگ شناخت رکھنے میں کامیاب ہوئے انگریز نے اسلامی تحضیب و ثقافت کو ہندی تحضیب میں مدغم کرنے کی برپور کوشش کی جس سے بعض مرتبہ مسلمانوں کو اپنا تشخص خطرے میں نظر آنے لگا لیکن یہ تحضیب و ثقافت باقی رہی لہذا اپنی اسلامی تحضیب کے بغا کے لیے ان کے لیے ایک الگ بطن کا مطالبہ ضروری ہو گیا نمبر آٹھ مسلمانوں کی آزادی مسلمان بررسغیر میں صدیوں حکمران رہے انگریزوں کی بالادستی سے ہندووں اور مسلمان دونوں غلامی کی زنجیروں میں جھکڑے گئے مسلمان چونکہ فاطر و حریت پسند قوم ہے اس لئے وہ کسی دوسرے کی غلامی قبول نہیں کر سکتے تھے دوسری جنگ عظیم کے بعد انگریزوں کے اقتدار ہندوستان میں کافی کمزور ہو شکا تھا دوسری طرف ہندو لیڈر انگریزوں پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ حکومت کانگریز کے حوالے کر کے ہندوستان سے چلے جائیں ایک مقصد کے لیے انہوں نے انیس سو چواریس میں ہندوستان چھوڑ دو تحریک کا آغاز کیا جبکہ قید عظم محمد علی جنہ نے مسلمانوں کے موقف کو واضح کرتے ہوئے نعرہ لگایا تقسیم کرو اور چھوڑ دو قید عظم نے اس سلسلہ میں فرمایا ہمارے دلوں میں آزادی کے لیے بے پناہ تڑپ ہے اور ہم اس بات پر کبھی راضی نہیں ہو سکتے کہ ہمیں ہمیشہ کے لیے ہندو کی غلامی اختیار کرنے پر مجہور کیا جائے نمبر نو مسلمانوں کی معاشی بہتری برطانوی حکومت نے برسغیر میں مغربی معاشی نظام قائم کیا تجارت، سنعت، دگر شومے میں ہندووں کی اجارہ داری قائم کر دی لیکن مسلمانوں کو معاشی طور پر بہت تنگ کیا جاتا تھا ملازمتوں کا حصول مسلمانوں کے لیے تقریباً ناممکن تھا سعودی کاربار کے وجہ سے مسلمان عطاب کا شکار تھے معیشت کے مستقبل کے اندیشہ سے بچنے کے لیے اور معاشی ترقی کے حصول کے لیے پاکستان حاصل کیا یہی وجہ ہے کہ یکم جولائی انیس سو اٹالیس کو قیداد محمد الجنہ نے جب سٹیٹ بینک آف پاکستان کے افتتا کیا تو اس وقت آپ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا مغرب کا معاشی نظام انسانیت کے لیے نقابل حل مسائل پیدا کر رہا ہے اور یہ لوگوں کے دریمیان انصاف کرنے میں ناکام رہا ہے ہمیں دنیا کے سامنے ایسا معاشی نظام پیش کرنا ہے جو اسلام کے صحیح تصور مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو نمبر دس فرقہ ورانہ فسادات انیسویں صدی کے آخر میں ہندووں کی کئی انتحاب سن تحریکیں وجود میں آئی جن میں آریہ سماج دیو سماج شدی اور سنگٹن قابل ذکر ہیں لیلہ لاجپت رائے نے سنگٹن تحریک کے آغاز کرتے ہوئے ہندو جوانوں کی جنگی تربیت ہندو جوانوں کو جنگی تربیت دے کر مسلمانوں کے خلاف کھڑا کر دیا مسلمانوں کو زبردستی ہندوستان سے ہجرت کرنے پر مجبور کرنا یا اسلام چھوڑ کر ہندو مت کو قبول کروانا تھا انہی رزانہ ہونے والے فرقہ ورانہ فسادات سے بچنے کے لیے مسلمانوں نے علیہ دا مملکت کا مطالبہ کیا نمبر گیارہ ہندووں کے تعصب سے نجات انیس سولہ میں ہندووں نے مسلمانوں کے جداغانہ انتخابات کے حق کو تسلیم کیا مگر نحر رپورٹ انیس سو اٹھائیس اور انیس سو سینتیسے انیس سو انتاریس سکت کانگرستی وزارکتوں کے مسلمانوں کے ساتھ سلوک نے یہ واضح کر دیا ہندویں نہ صرف متعصب ہیں بلکہ مسلمانوں کی خوشحالی انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتی مسلمانوں نے ہندووں کے تعصب سے نجات حاصل کرنے کے لیے پاکستان حاصل کیا نمبر بارہ کانگرست نجات اٹھانہ سو پچاسی میں ایک انگریز اے اوہیوم نے بمبئی میں انڈین نیشنل کانگرست کے نام سے ایک سیاسی جماعت قائم کی جس کا بنیادی مقصد ہندوستانیوں کو ایک ایسا سیاسی پلیٹ فارم وہیہ کرنا تھا جہاں وہ اکٹے ہو کر حکومت کو تجاویز پیش کر سکیں مگر مختصر وقت میں یہ جماعت ہندووں کی سیاسی جماعت بن کر رہ گئی انیس سو پانچ میں بنگال کی تقسیم کی کانگرست نے جس انداز سے مخالفت کی اس نے یہ ثابت کر دیا کہ انگریز خالصتا ہندو کی جماعت بن کر رہ گئی ہے مسلمانوں کو اس سے نجات حاصل کرنے کی ضرورت ہے اس لئے مسلمانوں نے اپنے سیاسی پلیٹ فارم بنا کر بالآخر پاکستان حاصل کرنے کا مطالبہ رکھ دیا نمبر تیرہ انگریزوں سے نجات انگریزوں نے بررسغیر کی حکومت چونکہ مسلمانوں سے چھینی تھی اس لئے مسلمان یہ چاہتے تھے انگریز جب بررسغیر کو خیر بات کہیں تو حکومت انہیں واپس کر دیں انگریز نے مسلمانوں سے اقتدار چھین کر انہیں پستی کی طرف دکھلنے میں کوئی قصر اٹھا نہ رکھی تھی دوسری طرف مسلمانوں نے برطانوی سامراجیت سے نجات حاصل کرنے کے لئے اپنے ایک الگ وطن کا مطالبہ کر دیا نمبر چودہ اسلام کا قلعہ پاکستان کے قیام کے حرز محض مقامی علاقائی اور زبانی ضرورت نہ تھی بلکہ پاکستان کے قیام کے غرز محض مقامی علاقائی یا لسانی ضرورت نہ تھی بلکہ مسلمان آنے بررسغیر نے پاکستان کی تخلیق عالمی سطح پر اسلام کے فروغ اور استحکام کے لئے کی تھی تاکہ پاکستان کو ایک مضبوط اسلام کا قلعہ بنایا جائے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو تقویت حاصل ہو مختصر یہ کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہی وہ نعرہ تھا جس نے بررسغیر کے مسلمانوں کو ایک نئی زندگی عطا کی یہی وہ نعرہ تھا کہ جس کی وجہ سے قیام پاکستان کا مقصد صرف زمین کے ایک ٹکڑا حاصل کر لینا ہی نہیں تھا بلکہ یہ ایک سوچ فکر نظریے اور اصول اور قانون کی ترویج کے لئے ایک فلاحی مثالی مملکت بنانے کا خواب تھا جس کو مسلمان آنے بررسغیر نے برسوں اپنی آنکھوں میں سجایا تھا آزادی آزادی قدرت کا ایک انمول خزانہ ایک انمول خزانہ ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں نعم البدل نہیں اس قیمتی خزانے کو پانے کے لیے ہمارے بڑوں نے اپنا کل قربان کر کے ہمارا آج آزاد بنایا ہے قیام پاکستان کے وقت بررسغیر میں مسلم قوم کا ہر سپوت ایک نئے جذبے ولولے سے سرشار تھا سہرت پار سے لاکھوں لوگ دیوانہ بار مسائب کے دریاء عبور کر کے حجرت کر کے آئے جن میں سے آدھے پاکستان بھی نہ پہنچ سکے اور راستے میں ہی اپنے جان جانے آفنی کے حوالے کر کے بس آزادی اور الگ وطن کا ایک جنون تھا عشق تھا دیوانگی تھی لوگ موت کو سامنے دیکھ کر بھی آزادی کے خاطر ہر ستم جہننے کو تیار تھے انڈیا سے ایک ٹرین نکلتی اور پاکستان پہنچنے سے پہلے ہی پوری کی پوری ٹرین کاٹ دی جاتی اور یہاں صرف لاشے پہنچتے لیکن آزادی کے متوالے بار بار ان ٹرینوں میں سوار ہو کر مرنے کے لیے تیار ہو جاتے قیام پاکستان کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے عظیم مقصد کی خاطر اپنی جانوں کے نظرانے دیئے لاکھوں جانوں کے نظرانے پیش کر کے الگ ملک حاصل کرنے کا مقصد صرف اسلام کے سنہری اصولوں کا نفاظ تھا جن کے ہوتے ہوئے ملک کا کوئی بھی شہری اپنے حقوق سے محروم نہیں رہ سکتا تھا یہ وہ خیالات اور تصورات تھے جو قیام پاکستان کا سبب بنے بلا شبہ پاکستان کا قیام نہ صرف اللہ تعالی کی جانب سے مسلمانوں کے لیے ایک نایاب تحفہ تھا ملک تمام عالم اسلام کے لیے یہ ایک معجزہ بھی تھا یہ ایک ناقابل تردید تاریخی حقیقت ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا اور تحریک پاکستان کے دوران مسلمانوں میں جس نعارے نے جو چو خروش پیدا کیا وہ یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ جو یہ واضح کرتا ہے کہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا قانون اور نظام نافذ کرنے کے لیے حاصل کیا گیا تھا